اس سیرپ کا اپیوگ اینیمیا کی سمسیہ میں پینے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ دیا جاتا ہے جب سریر میں خون کی کمی ہو جاتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کی جب ہمارے سریر میں خون کی کمی رہتی ہے تب اس کے کارل ہمارے تچا یعنی ہماری جو اسکین رہتی ہے اس میں پیلاپن آنے لگتا ہے اور جیسے کی ہمیں بہت زیادہ تھکان محسوس ہونے لگتا ہے اگر کوئی ہم کام کرتے ہیں وہ پروپر روپ سے کام کرنے کا دل نہیں کرتا ہے ہمارا بوڈی ایک دم درد کرنے لگتا ہے تب اس سمسے میں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرہ پینے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کے سریر میں خون کی کمی رہتی ہے تو اس کے جو بال ہوتے ہیں وہ کافی جلدی جھڑنے لگتے ہیں تب بھی ڈاکٹر کے دورہ اس سمسے میں یہ سیرہ پینے کے لیے دیا جاتا ہے جسے اگر اس کے جو بال ہیں وہ خون کی کمی کے کارڑ جھڑتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کے سریر میں خون کی کمی رہتی ہے تو اس کے ہارٹ بیٹ یعنی جو اس کا دل کا دھڑکن ہے وہ ایک دم بڑھ جاتا ہے اسے چکر کے جیسا محسوس ہونے لگتا ہے وہ کافی تیجی تیجی سے ساس بھی لینے لگتا ہے تو یہ بھی ایک پرکار سے خون کی کمی کے کارڑ ہوتا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دوارہ اس سمسیا میں بھی یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جب کسی کے سریر میں خون کی کمی رہتی ہے تو اس کے کارڑ اسے بہت زیادہ چڑچڑاپن کے جیسا ہونے لگتا ہے اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کر کے وہ بہت چڑچڑا سا ہو جاتا ہے اسے کوئی بھی بات ٹھیک نہیں لگتی ہے یہ بھی خون کے کمی کے کارڑ ہونے والا سمسیا ہے جن ساری سمسیاوں میں یہ سیرپ دیا جاتا ہے اور جان لیتے ہیں مریج کو کیا دکت کیا بیماری کیا سمسیا رہتی ہے تب بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے یا پھر یہ سیرپ کون کون سی دکت کون کون سی بیماریاں مریج کو رہتی ہیں تب بھی ڈاکٹر کے دوارہ دیا جاتا ہے اس سیرپ کا ڈوچ کیا ہوتا ہے اس سیرپ کا سائی ڈیفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ سیرپ پینہ کیسے ہوتا ہے یہ سیرف ایک دن میں کتنا ایمل پینا ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے جیسے کی مکھروپ سے جو اس سیرف کا کام ہوتا ہے خون کی کمی کو دور کرنا جب کسی کے سریر میں خون کی کمی ہو جاتی ہے خون کی کمی کے کارڑ آپ نے دیکھا ہوگا مریض کو بہت ساری دکت بہت ساری پریسانیاں ہونے لگتی ہیں تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ جو خون کی کمی کی سمسیہ رہتا ہے اس پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سیرف مریض کو پینے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ دیا جاتا ہے جیسے کی جو خون کی کمی کی سمسیہ یہ کا سمسیہ ایک ایسی سمسیہ ہے جو پرسوں میں بہت کم دیکھا گیا ہے مہلاوں میں خون کی کمی کی وجہ سے کافی زیادہ مہلاوں میں اور بھی روگ اور بھی دکت اور بھی پریسانیاں ہو جاتی ہیں تب ڈاکٹر کے دورہ جو خون کی کمی رہتا ہے مہلاوں میں اس ساری پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کی جب کسی کے سریر میں خون کی کمی رہتی ہے تو اسے اگر وہ کوئی کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو اسے بہت زیادہ تھکان لگنے لگتا ہے اسے چکر کے جیسا محسوس ہونے لگتا ہے یا پھر اگر لیڈیز یا پھر برسوں میں خون کی کمی رہتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا یا دیوہ تھوڑی دیر تک چلنے کے بعد میں وہ ہاپنے لگتا ہے اس کی سانسیں تیج ہو جاتی ہیں گھبڑاہٹ کے جیسا خون کی کمی کے کارڑ محسوس ہونے لگتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ ان ساری پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا اور عورتوں میں یعنی لیڈیزوں میں ان کے جو بال ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ جھڑنے لگتے ہیں خون کی کمی کے کارڑ بھی تب بھی ڈاکٹر کے دورہ اگر عورت کے جو بال ہوتے ہیں وہ جھڑنے لگتے ہیں خون کی کمی کے کارڑ تب ہی ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے یہ سیرپ کافی اچھا سیرپ ہوتا ہے اور جیسے کی جب کسی کے سریر میں خون کی کمی رہتا ہے تب آپ نے دیکھا ہوگا اس کے سیر میں سیر کے آدھے سائیڈ میں یا پورے سیر میں کافی زیادہ درد کی سمجھ سے رہتی ہے ہاتھ پیروں میں کافی زیادہ درد کی سمجھ سے رہتی ہے اس کے پیروں میں جنجناٹ کی سمجھ سے رہتی ہے اس کے جو پیر کے تلوے ہیں اس میں جلن کی سمجھ سے رہتی ہے ماسپیسیوں میں درد کی سمجھ سے رہتی ہے پیٹھ میں لگاتار درد بنا رہتا ہے کندے پر لگاتار درد بنا رہتا ہے تو یہ سیرپ بہت ساری سمجھ سے بہت ساری دکت بہت ساری پریسانیوں کو ٹھیک کرتا ہے یعنی اگر خون کے کمی کے کارڑ اگر مریج کو کوئی بھی دکت کوئی بھی پریسانی رہتا ہے تو یہ سیرپ ان ساری پرابلم ان ساری سمسیوں کو ٹھیک کر دیتا ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سیرپ کا ڈوج کیا ہوتا ہے اور یہ سیرپ پینا کیسے ہوتا ہے جیسے کی یہ سیرپ بڑوں میں ڈاکٹر کے دورہ دس ایمل صبح اور دس ایمل سام کو گھانا کھانے کے بعد میں پینے کے لیے بتایا جاتا ہے اور جیسے کی اگر ڈاکٹر کے دورہ آئرن کا سیرپ بچوں میں دیا جاتا ہے تو جو ان کا ڈوج ہوتا ہے بچوں میں وہ ان کی دکت اور ان کی پریسانیوں کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نردھارت کر کے ڈوج کلکولیٹ کر کے بتاتے ہیں اور جیسے کی ڈاکٹر کے دورہ جو بچوں کو سیرپ پینے کے لیے ڈوج نردھارت کر کے بتایا جاتا ہے وہ پانچ ایمل صبح اور پانچ ایمل سام کو کھانا کھانے کے بعد میں پینے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ بتایا جاتا ہے اور جیسے کی اگر آپ یہ سیرپ ڈوج کی ماترہ میں لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ نید کی سمسے آ سکتی ہے آپ کا جو من ہے وہ بہت زیادہ سونے کو کرے گا آپ کی آنکھیں بند ہونے لگیں گی اور آپ کا پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے اور بھی دکت اور بھی پریسانیاں ہو سکتی ہیں اگر آپ ڈوج کی ماترہ میں لیں گے تو اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی دکت کوئی بھی پریسانی ہے تو ایک بار اپنے ڈاکٹر یا بھارماسیسٹ سے جرور سمپر کریں اس کے بعد میں آپ کوئی بھی میڈسین کوئی بھی سیرپ لیں کبھی بھی آپ کوئی بھی سیرپ کوئی بھی میڈسین آپ اپنی مرجی سے اُبھیوج نہ کریں